عوض باللہ من الشیطان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمیسلین وعلیٰ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد وقت قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ في کتابه المجید وفرقانه الحق وقوله الحق وہوا صدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایلذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقول انظرنا واسموا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی دوسری آیت پیش کی جا رہی ہے جو قرآن مجید کے دوسرے سورہ بقرہ کی آیت نمبر اسو چار ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں رعینا نہ کہا کرو بلکہ اس کی جگہ انظر نہ کہا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں توجہ سے سنا کرو اور کافروں کے لئے تو دردناک عذاب ہے رعینا کا مطلب ہوتا ہے مراعات ہماری رعایت کیجئے رعایت غفلہ توبہ توجہی کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے انظر نہ کا مطلب ہے ہمیں محلت دیجئے چنانچہ انظر نہ نقتبس من نورکم سورہ ستاون حدید کی آیت نمبر تیرہ میں اشار ہوتا ہے محلت اور انتظار کے معنی میں یعنی برود قیامت مومنین سے منافق یہ کہیں گے کہ ہمیں محلت دو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کریں یایو لذین آمنو قرآن مجید میں تقیبنا اسی مقامات پر ان الفاظ سے مومنین سے خطاب کیا گیا ہے یہ سب آیات مدنی ہیں علامہ طبع طبعی رحمت العالی کے نزدیک خطاب کے یہ انداز اس امت کے لئے ایک احزاز ہے اس امت کے لئے ایک احزاز ہے ورنہ دوسری امتوں کو قرآن نے لفظ قوم سے یاد کیا ہے جیسے قوم نور قوم حود و قوم عاد وغیرہ علامہ فرماتے ہیں کہ اللذین آمنو کے ذریعے تعبیر کرنے کا مقصد خاص طور پر اس امت کو شرب بخشنا ہے ابو نعیم نے الہلیہ میں ابن عباس کے روایت کیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے یہ آئیو لذین آمنو کے ساتھ جو بھی آیت نازل کی ہے حضرت علیہ علیہ السلام اس کے سرداؤ اور امیر ہیں لا تقول رائنا و قول انظرنا کی شان نزول یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلامی احکام بیان فرماتے تھے تو اکثر ایسا ہوتا کہ بعض افراد سن کر سمجھ نہیں پاتے تھے اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مفضل کرانے کے لئے کہتے تھے رائنا یعنی ہماری رعایت فرمائیے کہ ہم سمجھ نہیں سکے ہمارا لحاظ فرمائیے اور دوبارہ اشارت فرمائیے بعض یہودی بھی ان علمی مجالس میں شریک ہوتے تھے وہ اس لفظ کو شرارتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کے طور پر استعمال کرتے تھے بعض مفسرین کے ازدیک وہ رائنا کو ارعونہ کے حوالے سے احمق و بےوقوف کے معنی میں لیتے تھے اور بعض دیگر مفسرین کے مطابق وہ رائنا کے وجہہ رائینا یعنی ہمارا چروہا کہتے ہیں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے مروی ہے کہ لفظ رائینا عبرانی یہودی زبان میں ایک دشنام ہے یہودی اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے تھے علامہ شیخ محمد جبان بلاغی نجفی رحمت اللہ علیہ جنہیں عبرانی زبان پر عبور حاصل تھا فرماتے ہیں عبرانی زبان میں رائی رائی شریع کو کہتے ہیں اور نازمیر متقلم کو واو کے ساتھ ملائیں تو رائی نو کا کلمہ بن جاتا ہے یعنی ہمارا شریع چنانچہ یہ لفظ اپنے معنو میں توریت کے سفر پانچ فصل اول اور مضامیر فصل چو سٹھ اور پینسٹھ میں موجود ہے اہم نکات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہددوں کو آداب تعلیم سکھا جا رہے ہیں کہ بے عدبی اور احانت پر مشتمل الفاظ استعمال نہ کریں مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے کہ اللہ کے لئے اشاروں اور کنائوں میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین قابل برداشت نہیں ہے دین و ملت کی توہین کا موقع فرام کرنا بھی ایک سنگین جرم ہے ملت اسلامیہ کے اقتصادی عسکریہ اور تہذیبی کمزوری کا سبب بننا بھی یہودی سازش کا عصہ بننے کے مترادف ہے حضرت اس کے علاوہ حضرت نتنزی نے اپنی کتاب الخصائص میں تین طرق سے اور اپنے مردوانے اپنی کتاب المناقب میں دس سے زیادہ طرق سے اور محمد بن العباس نے ما نزلا من القرآن فی النبی وآلہی میں بیس سے زیادہ طرق سے اس حدیث کو روایت کیا ہے با آخر و دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ